پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محبوب بیک کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر میں چناؤ کروا کے مرکزی حکومت نے کشمیر کے لیے کوئی بڑا خاص کام نہیں کیا ہے سابق رکھن پارلیمان کے مطابق دفعہ تین سو ستر اور پیتیسے کی بحالی اصل موضوع بحث ہونا چاہیے محبوب بیک سرنگر میں میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملٹنسی واقعات میں حالی عرصے اضافے سے قیام امن کے بی جے پی کے جھوٹے دعوؤں کی قلعہ کھل چکی ہے بیک نے سوال کیا کہ حکمران جماعت کی موجودہ لیڈرشپ کو پاکستان سے بات چیت میں کیوں تردد ہے جبکہ ماضی میں بی جے پی کے سینئر لیڈر مذاکرات کی راہ اپنا چکے ہیں میں ان کی بات کروں گا انہی کے قداور لیڈر انہوں نے کیا پاکستان سے بات چیت نہیں کی کیا یہ ان کو اب اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں کیا کرگل میں جب ہوا کرگل جب ہوا انسیڈنٹ یہاں پارلمنٹ پہ اٹیک ہوا کیا اس کے بعد بھی اٹل بحری بائچ پائی جی نے بات چیت نہیں کی بلکل بات چیت کی پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حریت کے ساتھ بات چیت کی ان کے دوسرے قداور لیڈر الکی اڑوانی جی ہیں انہوں نے حضب المجاہدین کے ساتھ تک بات چیت کی کیا آج کی جو لیڈرشپ ہے بی جی پی کی لیڈرشپ یہ اپنے پرانے لیڈروں کو مانتے نہیں ہیں اگر مانتے ہیں تو ان کو تو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ ان کا سبق اتنا صحیح تھا ہمارا ماننا ہے کہ پہلی بار جمہور کشمیر اور لڈاک کے لوگوں نے امن اور چین سے جینا سیکھا تھا جہاں تک ایریس کی بات ہے جہاں تک ڈیسنٹ جو اختلاف رائے ہیں جو روح ہے جمہوریت کی اس کو دبانے کی بات ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جمہوریت کو دبا رہے ہیں اگر آپ کو جمہوریت سے لگاؤ ہے اگر آپ جمہوریت کو چاہتے ہیں کہ یہ فلے فولے پھر آپ کو حضبی اختلاف اور اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے ان کو بند نہیں کرنا چاہیے یہاں نیریٹو ہوگا ریسٹریشن آف آرٹیکل تھی سیونٹی ٹیٹھوڈ دینا کوئی مہربانی کی بات نہیں ہے الیکشن کروانا کوئی مہربانی کی بات نہیں ہے یہ دونوں یہاں نیریٹوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے ممبئی پولیس نے ممبئی کے کئی علاقہ میں میری کی بات نہیں سی 승یدینا